آپ ایک اتنے امپورٹنٹ ڈے جب صرف آپ کے نو منتخب صدری حلف نہیں اٹھا رہے ہیں بلکہ آپ کے ہاں غیر ملکی پرسنیلٹیز موجود ہیں جن میں سے خاص طور پر مشار الاسد جیسے لوگ بھی ہیں جو کہ باہرحال اسرائیل کے دل میں ویسے ہی کھٹکتے ہیں جیسے خماس وقلہ کھٹکتی ہیں دیگر مجھوات کی مناور اب اس میں آپ حماس کے سربراہ کو ایک ایسے ریسٹ ہاؤس میں رکھواتے ہیں رات گزارنے کے لیے شب بسری کے لیے جو کہ ایکسکلوسیو ہے آپ کی ایلیٹ آپ کی اشرافیہ تصور ہوتی ہوئی فوجی بغاستاران انقلاب ان کا ایک ایسا ریسٹ ہاؤس جو شہداء کی یاد میں منایا گیا ہے اس سے زیادہ محفوظ جگہ تو ہوئی نہیں سکتی اور وہاں تارگیٹ ہوا وہاں پر جو ہے ایک میزائل آتا ہے اور وہ ٹک اور یہ ہے ایران ایسا کیا وہ کیا میسیج دیتا ہے اسرائیل تمام ایران کو تمام ایران کو میسیج یہ دیتا ہے کہ بھائی صاحب میں کہیں بھی کسی وقت ایرے کر سکتا ہوں نہیں یس دوسری بات یہ کہ ٹھیک ہے آپ ہوں گے عرشن امپائر آپ ہوں گے اسلامی جمہوریہ ایران آپ بڑے انقلابی ہوں گے آپ نے میری زندگی بڑی تنگ کی ہوئی ہے کبھی خوصی ملیسیہ اور کبھی حضب اللہ لیکن صاحب میری تو ایک ایک کون ایک خطرے تک میری رسائی ہے خیر میں کون ہوں تو ہی بتانے والا ان کے خود خمنائی جو سپریم لیڈر ہیں جو ان کے روحانی رہنما ہیں جن کے اندر ساری کمانڈ ہیں جہاں تک دیکلیئر وار اور ویج وار وہ ساری انہوں نے کہا ہے کہ خانیا کے قتل کا بدلہ لینا یہ ان کے الفاظ ہیں میرے نہیں ہیں ایران کا فرض ہے جب ان کے روحانی سربراہ سپریم لیڈر جو الٹیمیٹ پار انجوائے کرتے ہیں وہاں پہ جب وہ کہہ دیں کہ یہ ایران کا فرض ہے تو ایک قسم سے یہ دینی فریضہ بن جاتا ہے کیونکہ وہ سپریم لیڈر اس وجہ سے ہیں نا لیکن ان کے ساتھ پہلے بھی اس طرح کا واقع ہے وہ قاسم سلوانی کو اٹیک کیا گیا تو انہوں نے رسوانڈ کیا تھا تب بھی کیا تھا وہ سمبولک تھا وہ یہ تھا کہ ظاہر ہے انہوں نے تیرہ اپریل کو جب قاسم سلوانی کے بعد انہوں نے بھی ہاں وہ شام میں جو ہوا تھا ٹھیک شام میں ہوا تھا ایک ان کی بیلڈنگ تھی جو پاس تاران استعمال کرتے تھے سیریہ میں اس کو ٹارگٹ کیا اس کے جواب میں انہوں نے میزائلوں کی بارش برسا دی تھی اور مشاہلوں کی برسات بچھانے کی بارش اپریل دوزر چوبیس اسی سال تیرہ اپریل انہوں نے ایکشولی میسج ایران نے یہ دیا کہ جناب ہم بھی آپ کے ہر قسمیں اور شہر تک پہنچ سکتے ہیں ٹھیک ہو گئی بات اب آپ ایک ایرانی ہوں ایرانی جو بھی ہو جائے حکومت کے خلاف ہوں یا یہ ہوں ان میں بڑی پرائیڈ ہے یہ اپنے آپ کو دنیا کی قدیم ترین سلطنتوں میں سے ایک سمجھتے ہیں کونٹنیوٹی آف پرشن امپائر ٹھیک وہ کہنے صاحب وہ کہاں گئے وہ جو ہم نے بارش پرسائی تھی یہ اس طرح کی فیلنگ ہے تمہیں یاد ہے جیسے ہمارے ہاں دو ہزار گیارہ میں مئی میں امریکن زیبت آباد آئے تھے ہم نے تو کچھ نہیں کیا وہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا ویسے بھی عمل آئی تھے بھائی تھے اور ہم نے قوم کو ویسے ہی بتا دیا کہ یار ایسے ہی دو نمبری کر گئی ابھی تک لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یار مصامہ مصامہ تو وہاں تھا یعنی ایسے ڈراما لگانا تھا ہاں ایسے کئی لوگ بھی بھی لیکن تمہیں یاد نہیں ہے تین چار دنوں تک لوگوں میں بہت غصہ تھا کہ ہمارے ریڈار کیا ہوئے اور یہ کیا طریقہ ہے بڑی مشکل سے اس کو سنبھالا گیا تھا اور اس کو سنبھالنے میں بڑا رول ادا کیا تھا کہ انہوں نے قومی اسیملی کو کہا کہ جی چلے دی پہلیوانی کمیٹی بنا دے انویسٹر وہاں کوٹر آئی نہیں میں جو پوچھنا چاہتا ہوں میں نے قاسم سلمانی کی بات کی تو آپ نے ایک اور حوالہ دے دیا کہ جب شام کے کونسر خانے پر حملہ ہوئے دو حوالوں پر دونوں پر رسپونڈ کیا انہوں نے تو یہ جو تیسرا وقوعہ ہو رہا ہے آج سر یہ ان سے بڑا ہے سنے ارے یہ ادنان کیا ہو گیا آپ کو ادنان صاحب پلیز ٹائے ٹو انڈرسٹینڈ وہ تمام واقعات آئیسولیٹڈ تھے یہ تو یہ ہے کہ پوری دنیا سے آپ کے مہمانان گرامی کی ایک کثیر تعداد آئی ہوئی ہے پاکستان سمیت دیکھ رہے ہیں آپ کے نو منتخب صدر کی حال پرداری کی تقریم اور ایک اور دیکھئے دکھ کی داستان یہ ہے کہ جو صاحب الیکٹ ہوئے ہیں ان کی شورت یہ تھی کہ یہ موتدل مزاج ہے وہ انتحاب کے دوسری مرحلے پر الیکٹ ہوئے ہیں اور انہوں نے اپنا بیان دیا کہ جی امریکہ کے ساتھ تو خیر ہمارا جھڑا رہے گا جو بھی ہے اس میں تو بھی بخت آگے گا لیکن کم از کم یورپ کو کیا ہوا ان کے ساتھ تو ہمارے برسوں پرانے صدیوں پرانے طالب قاتل ہیں بھائی صاحب آپ تو ہمارے ساتھ دین دین اور گفتگو وغیرہ کیا ہیں اس واقعے کے بعد اس واقعے کے بعد وہ کس مو سے موتدل رہے گئے بابا تمہارے گھر آئے مہمان کو تمہارے بہترین جو تم نے گیس ٹاؤس بنا رکھا ہے مہمانوں کے لیے جو کمرہ بنا رکھا ہے اس میں آکے مارتیا جائے تو کیا تمہاری عزت رہ جائے گی محلے میں پلیس ٹائے ٹو انڈرسنیڈ یہ اس طرح کی بات ہے لیکن حلف اٹھایا اور بے خلال بارہ گھنٹے بھی نہیں ہوئے رات دو بجے تو بارہ گھنٹے بھی نہیں ہوتا بوئی کہہ رہا ہوں نا لیکن آپ یہ دیکھیں نا کہ آپ اس بات کو مسیبت یہ ہے کہ ہم امت مسلمہ جو ہے نا ہمیں ایک مذہبت مذہبتی بیانات ہیں جو تو سم نے دیئے نا لیکن مذہبتی بیانات سے آپ آگے دیکھیں دوسرے طب آپ یہ دیکھیں خدا کا واسطہ ہے کہ علم انویشن بھائی this is what intelligence is all about لیکن اتنا بڑا ڈیئر اسرائیل کی جانب اب میں تو یہ تصور کرنے سے قاصل ہوں کہ یہ نیتن یاؤ اتنا دیوانہ نہیں ہے یہ کمبخت مارا آپ کو یاد نہیں بھائی صاحب 24 جولائی کو یہ امریکہ دیا ہے وہاں اس نے امریکی کانگریس سے خطاب کیا میں نے انکہ دیکھ رہا ہے سپیکر کھڑا رہا جب تک وہ اندر داخلے ہوئے اس کو مسلسل سٹینڈنگ اویشن ملتے رہے وہ بائیٹن سے نہیں ملا کملا ہیرس سے اس نے بائیٹن سے ملاقات ہوئی تھی آہا ٹھیک ہے ایسے ہی ناوز کملا سے ہوا آپ دیکھئے کیا ہوا دیکھو یہ بڑی میں یہ بات تسلیم کرنے سے قطعہ انکار کرتا ہوں کہ نیتن یاؤ نے اپنے دورہ امریکہ کے دوران امریکہ کی جو ڈیپ سٹیٹ ہوتی ہے اس سے خفیہ ملاقاتیں نہیں کی ڈیپ سٹیٹ وہاں کے اسٹیبلشمنٹ بھی کوئی سمجھو وہی ہوتی ہے اور کونسی ہوتی ہے انٹیلیجنس بھی ہو سکتی ہے بہرحال انہوں نے یقینی یہ میں یہ بات نہیں تسلیم کر سکتا اور یہ آج کا جو حملہ ہے یہ کنیکٹڈ ہے کیونکہ ڈیموکریٹس نے ایک امید پیدا ہوئی تھی سلیم بھائی سلیم بھائی صاحب نے کہہ دیا ساڑھا کوئی تعلق نہیں میں ویسے یہاں ایک ایڈ کروں او بھائی میرے اسرائیل نے کہا ہے کہ ہم نے حملہ کیا پہلے تو یہ یہاں سے شروع یہ کون کہہ رہا ہے انہوں نے ایک اوفیشل ہینڈل سے کیا جس پہ لکھا ہوئے ان کا فوٹو لگا کے شہید اسمائل وٹائیور ٹھیک ہے ان کے ساتھ جب آپ نے وہ اوفیشل ہینڈل بینڈل کچھ نہیں ہوتا جب ان سے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہم غیر ملکی میڈیا میں آئی خبروں پر تفسرہ نہیں کرتے اوفیشل سٹیٹمنٹ یہ ہے ریاست اسرائیل کا حکومت اسرائیل کا ابھی تک سٹیٹمنٹ یہ ہے صادقی باتا ہے بڑھ آپ کی خدسے کا اظہار کر رہے ہیں کہ جب یہ گئے تھے نیتن جہو امریکہ سر میں انسسٹ کر رہا ہوں میں مسر ہوں یہ ایک بگ گیم ہے فور وٹ سر یہ بگ گیم یہ ہے کہ امید بن رہی تھی کہ کملہ ہیرس جو ہے وہ الیکشن جیس سکتی ہے اور کملہ ہیرس جو ہے وہ تھوڑی سی اپنی پوزیشن بدل رہی تھی کیونکہ بائیڈن کو مسئلہ یہ ہو رہا تھا کہ وہاں کی نہ صرف یہ کہ مسلمان عبادی بلکہ بہت سارے ڈیموکریٹ ووٹرز ڈیموکریٹ پارٹی کے جو ٹریڈیشنلی وہ یہ کہ ابھی ہم اسرائیل کو بہت ضرور سے زیادہ ہم نے ڈل دے رکھی ہے یہ جو غزہ میں واقعات ہو رہے ہیں اور اس پہ تو خیر کملہ تو کملہ ہیرس جب آئی ہے میدان میں اور اس نے بیان بھی دیا ہے اور اس کی وجہ سے لوگوں کو یہ اس نے آتے ہی پہلے ٹائل کر دی نا ٹورٹی سکس پورٹی فورٹ پر لے آئی کہاں اتنا فرق جا رہا ہے کچھ دنوں میں ویڈن ویڈن ویڈ شاید یوں کر کے اب آپ یہ واقعی سمجھتے ہیں کہ نیتن یاہو نے اس پر کو کلکولیشن نہیں کی ہوگی کہ ہاو پوسیبلی ایران میں ڈیٹیلیٹ میں یہ نہیں مانتا ہوں اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے جو مرضی کہتے رہے لیکن اتنا بڑا ڈیر کہ ایران کے اندر ایران کے دارالحکومت میں پادرہ نے انقلاب کی ٹیس نوشمنٹ ایک کر دیا جائے کہ اس کا ریاکشن بھی تو تصور کیا ہوگا نا آفر میں پہلے تو بھائی کہہ رہا ہوں نا سوئے آپ سمجھتے ہیں کہ ایران کوڈ بھی کلکولیشن ایس بیل کڈ بھی اچھا کڈ بھی لیکن اس کا امپیکٹ کیا ہوگا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان جیسے ملک ابھی ہمارے اوپر جو مہنگائی کا عذاب آیا ہوا ہے ہم اس کی ساری ذمہ داری موجودہ حکومت پر ڈال کر فارغ ہو جاتے ہیں جو لوگ موجودہ حکومت کے حامی ہیں وہ یہ کہتے ہیں نناب یہ تو دو آزار انیس میں جو ہم نے آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ کیا تھا چونکہ سابقہ حکومت نے اس پر عمل نہیں کیا اور پھر وہ روس چلے گئے اور پیٹرول کی قیمت کہا کہ منجمت کر دی لہذا ہر ایک نے اپنا بنایا بھائی بھائی فیکٹ ایز کہ پاکستان ہی نہیں پاکستان جیسے دیگر موالک یہاں پہ جو غریب آدمی کی زندہ رہنا سانس لینا مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے اس کی بنیادی وجہ پہلی وجہ تھی روس یوکرین جنگ روس یوکرین کی جنگ ہوئی دنیا بھر میں ساٹھ فیصد گندم جو سپلائی کی جاتی ہے وہ ان دو موالک سے ہوتی ہے ہاں ٹھیک ہے وہ تو دیگر کی قیمتیں آسمان پہ لگیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ریشیا آئل مارکی انڈرنیشن آئل مارکی کو انفلنس کرتا ہے بابا ابھی وہ معاملہ تھما ہی نہیں تھا وہ جنگ ابھی بھی جاری ہے ساتھ ہی آکٹوبر میں حماس نے یہ واقعہ کر دیا اور وہ مسلسل جاری ہے اب اگر تیسرا فرنٹ کل گیا بار بار جو ہے میں یہ برنٹ جس پہ یہ پرائیسز کلتی ہیں اور یاد رہے کہ ابھی امریکہ میں برکنگ اب شروع یوں کی تو انڈر پہلے دیکھو کل کل یعنی جو گزر گیا ہے مارکیٹ پرائیس جاری تھی ایٹی سیون ایٹی ایٹی ایٹ میں صرف یہ ہے ایٹی اور یہ یہ جاری تھی پہلے 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 آپ کا سیونٹی ایٹ فورٹی تھری یہ کل کی بات ہے اٹھ 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 ڈالر اور بے تر تاریس سنٹ اب میں یہ امید باندھا ہوا تھا کہ یار یہ آپ دیکھو انٹرنیشنلی پرائیس گر رہی ہے میں ایچلی بار بار دیکھ رہا تھا کیونکہ ظاہر ہے کہ ہم غریب آدمی کی بات کرتے ہیں تو یکم کو ایکسپیکٹڈ تھا کبھی گورنمنٹ دوبارہ ریڈیو کرے گی اپنی آئل پرائیس تو میرا خیال تھا کبھی سگنیفیکنڈی کو تھوڑی سی میں سے امید ہے کہ دس پتہ ربائی کام ہوگا یار لیکن ہوا یہ کہ جو پہلا ریاکشن مارکٹ سے آیا ہے وہ یہ کہ ٹو پوائنٹ تھری اضافہ ہوا ہے اضافہ ہوا لیکن اس سے پہلے ٹو نوائنٹ لیکن اب آخری جو سن لو یار بابا بھی مارکٹ کھلی نہیں ہے تو کیا آیا تھا ابھی آخری جو ہے ابھی بھی ون پوائنٹ نائٹی نائن یا نہیں دو ڈالر تو ہر سوزد بڑھ گئے نہیں آپ ایٹی پوائنٹ زیرو سکس پہنا بھی جب آپ اندر آ چکے تھے تو یہ اکاسی ہو چکا تھا ہو گیا ہے پھر تو اس کا مطابق ہے دوبارہ بڑھ گیا پھر اکاسی ہو چکا تو یہ فلکچوئٹ اس لیے کر رہا ہے کہ ابھی وہاں بڑھ رہا ہے ابھی بڑھ رہا ہے بابو ابھی جب امریکہ کی مارکٹ کھلے گی تو یہ بڑھے گا اب اگر یہ بڑھتے بڑھتے فرض کرو کہ ایک سو کراس کر جاتا ایسی ٹینشن کے عالم آپ دیکھ نہیں رہے ہیں وہ ہے اسرائیل یہ خطرہ اب چلے خدشے کے اظہار کرنا کہ جنگ کا خطرہ بن چکا ہے پھر میں آتے ہوئے کچھ ٹکرز پڑھ کے آ رہا تھا کہ وہ جو اسرائیلی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جو قطر قطری وزیراعظم سے ان کی گفتگو ہوئی ہے کہ جو باتچیت کا سلسلہ تھا حماس کے نمائندے بھی تھے فتر بھی ٹھیک سیئی اے چیف وہاں موجود تھے ہلو روم میں آج کے بعد حماس والے ہمیں کہیں گے جی آپ نے ہمارا بندہ مار دیا آپ ہمیں سربراہ مار دیا ٹھیک ہماری اچھا اب اہم ترین بات یہ ہے کہ یہ جو سربراہ تھے یہ وہ فائٹن تھے اپنی جگہ پہ لیکن یہ بنیادی طور پر سفارتکار تھے جیسے چیزوں کو پولیٹیکلی شوال کرتا ایسے یاسر عرفات ظاہر ہے کہ جوانی میں وہ گوریلا رہے یہ وہ لیکن ایبنجلی وہ ایک فادر فگر بن کے اور جب معاملات پہ کرنے ہوتے تھے جنگ مندی بغیرہ کرنی ہے کچھ لوگ کچھ لوگ کے معاہدے کرنے ہیں تو وہ یاسر عرفات وہ کرتے تھے ٹھیک ہے نا یہ بالکل اسی طرح بھی یہ تھی یہ اس طرح کے انتہا پسند نہیں تھے آپ نے ان کو اور دیکھیں کس یعنی کہ ایک ہومیلیٹنگ ہے نا یعنی یہ ایک دیدہ دلیلی اور ڈھٹائی ہے اب اس میں ہم لوگ جو ہیں پاکستانی میرے تو پہلا مطلب ہے کہ اپنی تمام طرح مطلب ہے کہ باوجود میرے لیے پہلا یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر یہ بات ہمارے ہاتھ سے نکلنا شروع ہو گئی یعنی ہمارے دل خیر ہاتھ میں تو ہے ہی نہیں کچھ واضح کے جو ہوگا بھائی صاحب کہیں ایسا نہ ہو میرے موں میں خاک اور میں یا اللہ میری پریاد ہے کہ ہم اپنی جیب میں ہمارے دس آزار بھی پڑھا اور ہمیں ایک لیٹر نہ مل رہو یہ بھی وقت آسکتا ہے اگر ایران میں جنگی صورتحال بنی تو افکورس اس میں مسلم امہ بھی ایک رول تو پلے کرے گی کیا کرے گی ابھی تک کیا کیا ہے سب نے مضامت مضامت کی تو کیا غزہ میں یہ مضامت روگ لی کتنے مضامت ہوری ہے کتنے بے گناہ ملستی نہیں مرے مضامت کر دی مضامت کر دی پلے نہیں تہلا کر دی ملا ملا وہاں بھی مضامت کر دی بڑا پیڑا ہے کیا 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 اوائیسی نے کیا ہے کیسے پھر کیا ہوا رک گئی غزہ میں جنگ رک گئی میرا سوال سیدھا سیدھا جواب دو آپ دوسری چلا کے نہیں دیکھ رہے ہو اسرائل نے کیوں چنا ہے ایران کو تم اتب بوقوف آدمی ہے ایم سوری تیوز دس ورڈ قطر کو نہیں چنا نہیں عرب دنیا بنا تو وہ تو رہتے ہیں قطر میں بان کیوں نہیں مارا یار عرب دنیا کو پیغام دے رہے ہیں کہ ان کا اصل پشت پناہ جو ہے وہ ایران ہے ہمارا جگڑا ایران سے ہے ہمارا عرب سے جگڑا نہیں ہے ہمارا عجم سے جگڑا ہے خدا کے لیے تم سمجھ نہیں لے تو بھائی آپ لوگ کی درد مسلم امہ میں وائسی میں عرب عجم نہیں ہے الحمدللہ کتاب کہنے کی حد تک ہے ہم سارے مسلمان ایک سے ہیں اور روزانہ کہیں نہ کہیں فرقہ وارانہ فسادات کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہم بھی نہ عرب ہوتا ہے نہ عجم ہوتا ہے نہ کوئی یہ مسئلک ہوتا ہے نہ یہ مسئلک ہوتا ہے دو نبریہ مت کرو اتنا جھوٹ مت بولو خود اپنے آپ کو میں وقوف بناتے ہو سیدھیا میں کیا جنگیں ہو رہی تھی کیا بنیادی ہے اس کی یمن میں کس بات دیکھ دوسرے کے گلے گھونتے ہو یہ تو پھر دوسری بات ہے آپ سامنے لے چا بات کر رہے ہو تو پھر تو کیا کریں میرا تو مسلم امدبالی کنسپٹ رکھنے سائیڈ پر تو کیا کریں بعد اللہ تعالی سے دعا مانگیں آپ کے پر لے کیا ہے پاکستان اب میرے پر لے پاکستان ایک ایٹی پاور اچھا آپ یوں کر کے ایسا کریں کہ پاکستان کے وزیری آزم جنہیں فلو ہوگا ہے تو انتہاں نہیں چکے بچارے ایران اس وجہ سے اچھا کئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو انہیں اطلاع تھی کو میں کہا یار خدا کر رہاستا ہے یہ آنفیر دیکھو نا ہمارے ہاں ایک چسکہ فروشی یہ اتنا سنجیدہ اتنا سیریس ایشو ہے بہت سارے لوگ میں میں ابھی تمہیں سو فیصد بتا رہا ہوں ابھی ہم بات کر رہے ہیں نا یہ ایران 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 لگ گئے میں مداق نہیں کر رہا ہوں لوگ اکتا جاتے ہیں یہ خدا کے لیے تمہیں تیل کہاں اور یہ خالی تیل کی بات نہیں ہے آپ ایک آپ کے ہاں خردنی تیل کھانا پکانے کا تیل وہ باہر سے آتا ہے اور کتنی اشیاء آتا ہے ایک منٹ ہے ایک تو چلو مسلم امہ سے اب چڑھ جاتے ہیں حالانکہ ایسی بات نہیں کیا کانٹریبیوشن ہے ایک بتاؤ سیشن کر لی ہے نا سر میں جب پیدا ہوا تھا تو ہم کہتے تھے یا اللہ کشمیر کو ازاد کر وہ بات کہنے ہی یا اللہ بیدالنکلس کو ایک کانٹریبیوشن ہے سر لمبی ہو جائے گی کیا بات کرنے نہیں نہیں میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بتاؤ کیا کانٹریبیوشن کیا ہے سر میرا خیال میں تھا ایک دوسرے تھا گلہ کاٹنے کے علاوہ ایک دوسرے تھا ایک دوسرے تھا ایک منٹ کرنے کیا ایران اور اراک ایک دوسرے کے ساتھ آٹھ سال تک نہیں لڑتے رہے اور کیا ایک دوسرے کی شہری آبادیوں کو روتھلیسلی نشانہ نہیں بناتے رہے ایک منٹ ہے کیا بات کرتے رہے سر یہ بتا دیں پاکستان تو ہمسایہ ہے نا بورڈر ہے اگر وہ امپیکٹ فائٹ ہوا تو اس کا اثر پڑے گا کہ نہیں میں کہہ رہا ہوں سب سے پہلے ہمارے قریب آدمی کی زندگی ہے جیران آپ کے پاس کیا کیا آپ کے پاس